بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دے سٹوڈنٹس ہم لوگ نے بی ای سی کی میتھمیٹکس کو شروع کیا ہوا ہے بی ای سی میں جو کلکولیس اینڈ اینیلیٹک جیومیٹری کی بک ہے ڈاکٹر ایم این ایم تالپور کی اس کا ہم لوگ نے چیپٹر نمبر سیون شروع کیا ہوا ہے جس کا نام ہے اینیلیٹک جیومیٹری آف تھری ڈیمنشن اس کی ہم لوگ ایکسرسائز نمبر سیون پوائنٹ الیون کو سالو کر رہے ہیں جو کہ پیج نمبر تھری فیفٹی ون پہ دی ہوئی ہے آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ نے اس ایکسرسائز سیون پوائنٹ الیون کے کوئسٹن نمبر فورٹین سے لے کر سیونٹین تک سالو کرنے ہیں بہت ہی آسان کوئسٹن ہے ٹھیک ہے اس میں کہتا ہے کہ کوئسٹن نمبر فورٹین میں فائنڈ ایکوئیان آف پلین which is perpendicular by sector of segment joining the points یہ دو پوائنٹ ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم لوگ انہیں فائنڈ اٹھ کرنی ہے ایکوئیان آف پلین اس میں کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس ایکوئیان آف پلین ہے وہ کیا ہے perpendicular ہے بائی سیکٹر آف سیگمنٹ ٹھیک ہے جو کہ وہ پوائنٹ ہیں کیسے solution اس کا ٹھیک ہے ہم لوگ انہیں فائنڈ اٹھ کرنی ہے ایکوئیان آف پلین یہ کیا کرنی ہے ہم لوگ انہیں فائنڈ اٹھ کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کوئی پلین ہے ٹھیک ہے اس میں دو قسم کے پوائنٹس لائی کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہو گیا اس کو میں اے کا نام دے دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کوئی بی پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا جو میڈ پوائنٹ ہوگا وہ کیا ہوگا کوئی سی ہوگا یہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا کوئی میڈ پوائنٹ تو اے پوائنٹ کے جو ہمارے پاس elements ہیں وہ کونس کونسے ہیں 3-2 اور یہ 5 3-2 اور یہ 5 B جو ہمارے پاس point ہے اس کے جو elements ہمارے پاس وہ ہیں 5, 4 اور minus 3 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا mid point تو سب سے پہلے ہم لوگ نے finder کرنا equation of plane equation of plane کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا ایک point چاہیے ہوگا اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگی direction ratios چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کا mid point نکال لیتے ہیں mid point of A, B ٹھیک ہے A, B کا mid point کیا ہوگا mid point کا جو ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے x1 پلس x2 over 2 y1 پلس y2 over 2 z1 پلس z2 over 2 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پہلے point ہے تو یہ x1 ہوگا یہ y1 اور یہ z1 یہ ہوگا x2 یہ ہوگا y2 اور یہ ہوگا z2 تو اس میں values put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگ x1 پلس x2 over 2 کر دیں یہ 3 پلس 5 over 2 minus 2 plus 4 over 2 5 minus 3 over 2 ٹھیک ہے درمیان میں plus ہے تو plus minus minus ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 8 over 2 یہ 2 over 2 اور یہ 2 over 2 تو ہمارے پاس اس کا result آ جائے گا 8 کو 2 پہ divide کریں 4 1 اور یہاں پہ کیا آ جائے گا 1 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس کا mid point آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو mid point آیا یہ درمیانی point تھا کیونکہ یہ x1 y1 z1 مطلب اس کو ہم لوگ کسی c0 کا نام دے دیتے ہیں یہ کیا ہوگا کوئی c0 point ہوگا ٹھیک ہے تو x0 y0 z0 آ گیا اب ہم لوگ انہیں کیا نکال نی ہے کہ a اور b جو point ہیں ان کی direction ratios نکالتے ہیں ٹھیک ہے direction direction ratios of a b دو point کی direction ratios کس طریقے سے نکالتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہے x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 یہ کاما دیا ہوئے ٹھیک ہے اب x2 کیا ہے ہمارے پاس 5 اور x1 کتنا ہے 3 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 5 minus 3 کاما 4 minus minus کا 2 z2 کتنا ہے یہاں پہ minus 3 اور z1 کتنا ہے 5 تو minus 3 minus 5 یہ ہو جائے گا 2 یہ ہو جائے گا 6 اور یہ ہو جائے گا منس کا 8 ٹھیک ہے یہ direction ratios آ جائیں گی تو direction ratios کو ہم لوگ simply یہاں پہ میں نے نام دے دیتا ہوں a b اور c ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہیں دو points کی direction ratios ہیں یہ ہمارے پاس a ہے یہ ہمارے پاس b ہے یہ ہمارے پاس c ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ انہیں find out کیا کرنی ہے equation of plane now equation of plane is equation of plane کا فارمولا ہوتا ہے a into x minus x not plus b y minus y not plus c z minus z not is equal to کس کے zero ٹھیک ہے تو ہمارے پاس a b c کی value بھی موجود ہیں یہاں پہ x not y not z not b موجود ہے تو x y اور z کو کچھ نہیں کرنا چینج نہیں کرنی یہ ویسے کے ویسے رہنگے ٹھیک ہے تو a b c کی value کتنی ہے a کی value یہاں پہ true ہے x minus x not کی value کتنی آئی یہ والی four plus b کی value کتنی ہے یہ والی six ہے اور y minus y not کی value کتنی ہے یہ والی one plus c value کتنی ہے یہاں پہ minus کا 8 تو یہ plus minus کے آجائے گا minus ہو جائے گا minus کا 8 z minus z not کی value کتنی ہے یہاں پہ one اور is equal to zero کے تو two کو multiply کر دیں two x minus 8 plus six y minus 6 minus 8 z plus 8 is equal to zero پہلے x لکھو پھر y پھر z مطلب variable z اس کے بعد constant لکھ لیتے ہیں minus 8 minus 6 plus 8 is equal to zero یہ اور یہ کیا ہو جائیں گے cancel اٹھ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس جو equation plane ہو جائے گی simplification کرنے کے بعد وہ آ جائے گی two x plus six y minus 8 z minus 8 is equal to zero ٹھیک ہے تو اس سب میں سے ہم لوگ two common بھی لے سکتے ہیں اگر two common لیں گے تو یہ ہمارے پاس two common آ گیا x plus 3y minus 4z minus 4 is equal to zero ٹھیک ہے تو یہ two multiply ادھر کیا ہو جائے گا zero کے نیچے divide ہو کے zero ہو جائے گا ٹھیک تو یہاں پہ میں ایک دو سٹیپ رہتے ہیں وہ کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہو جائے x plus 3y minus 4z minus 4 is equal to یہ آ جائے گا zero divided by two تو x plus 3y minus 4z minus 4 is equal to zero ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بلکہ یہ پہ یہ minus 8z plus 8 تو یہ اس کا کیا جائے گا یہاں پہ result آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا solution یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا sorry یہ ہمارے پاس یہاں پہ plus 8 minus 8 سے cancel ہو جائے گا یہاں پہ minus 6 آئے گا یہاں پہ کتنا آ جائے گا 3 رہے گا یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا یہ mistake یہ کتنا آ جائے گا یہاں پہ 3 تو یہ اس کا solution یہ ہمارے پاس کیا ہے required equation of plane یہ اس کا answer یہاں پہ mistake تھی ہم لوگ نے plus 8 سے minus 8 cancel کرنا تھا یہ minus 6 ویسے 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 minus 6 میں 2 کامل لیا تو یہاں پہ minus 3 ٹھیک ہے تو یہاں پہ minus 3 آئے گا اور یہ اس کا solution اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں اس exercise کا question number 15 اور اس کے بعد کرتے ہیں 17 ٹھیک ہے 15 اور 17 جو question ہیں یہ دونوں ملتے جلتے question ہیں ان کو ہم لوگ solve کرتے ہیں جی question number 15 میں ہم لوگ نے کرنا ہے distance find out کرنا ایک ہمارے پاس point ہے اور ہمارے پاس plane given ہے اس plane میں سے ہم لوگ نے کیا find out کرنا ہے distance find out کرنا ہے اس میں کہتا ہے find distance point ہے point ہے point is میں سے ہم جو ہمارے پاس point given ہے اس کو میں p کا نام دے دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے x y اور z ہوگا ٹھیک ہے point کیا ہے minus 1 2 اور 3 مطلب یہ x ہوگا یہ y اور z ہوگا plane کیا ہے کون سا ہمارے پاس given plane 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 ہمارے پاس 2x plus 3y minus 0 ٹھیک ہے تو یہ اس form میں دیا ہوا ہے ax plus by plus c z plus d is equal to 0 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کوئی 1 ہوگی یہ ایکوئین 2 ہوگی اگر comparing کر لیں 1 اور 2 ایکوئین کا تو ہمارے پاس x کے ساتھ والی value کیا ہوتی ہے a ہوتی ہے a 2 b کتنا یا 3 c کتنا یا minus 1 اور d کتنا یا minus کا 5 آیا ٹھیک ہے تو فارمولا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس distance کا فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے distance کا جب ہمارے پاس کوئی ایک plane given ہو اور ایک point given ہو تو distance کا فارمولا ہوتا ہے ax plus by plus c z plus d divided by ہمارے پاس ہوتا ہے a square plus b square plus c square ٹھیک ہے تو ہم یہ ساری values جو ہمارے پاس given ہے اس میں put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ point بھی ہمارے پاس given a b c d کی value بھی کیا ہے ہمارے پاس given ہے تو d is equal to ہمارے پاس ہوتا by b کتنا یہاں پہ 3 اور y کتنا ہمارے پاس 2 c z c کتنا ہے منس 1 اور z کتنا ہے یہاں پہ 3 منس 1 اور یہ 3 plus d d کتنا ہے منس کا 5 تو یہ آجائے گا منس کا 5 divided by ہمارے پاس ہوتا a square plus b square plus c a کتنا یہاں پہ 2 کا square plus b کتنا ہے 3 کا square c کا square منس 1 کا square تو d is equal to ہو جائے گا ہمارے پاس منس 2 6 منس 3 منس 5 divided by یہ آجائے گا 4 9 plus 1 تو ان کو جب ہم لوگ solve کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا جو result آئے گا وہ آجائے گا منس 2 plus 6 منس 3 منس کا 5 ان کو add subtract کریں گے تو منس کا 4 آئے گا اور divided by کتنا 14 square روٹ ٹھیک ہے تو منس 4 کا مارڈ کس کے برابر ہوتا ہے پلس 4 کے برابر ہوتا ہے تو distance ہمارے پاس ہو جائے گا 4 divided by 14 square روٹ میں ٹھیک ہے یہ اس کا solution تو اس طریقے سے ہم لوگ کسی بھی plane میں سے جب ہمارے پاس ایک point given ہے تو distance find out کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی سے ملتا جلتا ایک question ہے 17 اب اس کو ہم لوگ solve کرتے ہیں جی student question 17 ہے ہمارے پاس اس دیت ایٹس ڈیسٹنس فرم plane 2 x منس y پلس 3 z پلس 5 is equal to 0 always twice اس ڈیسٹنس فرم plane x پلس 2 y منس 3 z 4 is equal to 0 یہ ہمارے پاس first plane ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کوئی کیا ہے second plane تو اس کی condition دیکھیں اس کا solution ٹھیک ہے ہم لوگ نے find out کیا کہنا location of locust of points ٹھیک ہے مطلب اس میں اسی طرح کی ہم لوگ نے equation نکال لی ہیں تو اس میں distance کی کیا condition اس نے لگا دی ہے according to given condition according to given condition یہ ہمارے پاس کیا ہے d1 is equal to کیا ہوگا 2 d2 مطلب ہمارے پاس جو second plane ہے نا وہ کیا ہے first plane کا دگنا ہے مطلب twice ہے twice کا مطلب یہاں پہ 2 لگا دیں گے ٹھیک ہے 2 d2 تو ہمارے پاس first plane کیا ہے اب ہمارے پاس کوئی plane given ہو نا ٹھیک ہے جس طرح اگر آپ لوگ دیکھ لیں اس کو ہم لوگ کسی steric کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس first plane given ہے 2 x minus y plus 3 z plus 5 is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہ اس فارم میں دیا ہوا ہے ax plus by plus c z plus d is equal to 0 ٹھیک ہے تو اس کا ہم لوگ نے نکال now d1 تو d1 ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا فارمولہ ہوتا ہے ہمارے پاس ax plus by plus c z plus d divided by ہمارے پاس ہوتا ہے a square plus b square plus c square ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے تو d1 ہمارے پاس ہو جائے گا یہاں پہ یہ totally ہم لوگ ایکوئین لکھ لیں گے 2x minus y plus 3z plus 5 ٹھیک ہے اور divided ویلیو اس کے ساتھ کمپیرنگ کریں تو کتنی ہے 2 اور y کی ویلیو یہاں پہ کیا ہوگی منس 1 تو منس 1 کا square plus c کا square z کے ساتھ والی ویلیو کیا ہوتی ہے اس کو کمپیرنگ کریں تو 3 ہے یہ c کا square ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا یہاں پہ d1 is equal to 2x minus y plus 3z plus اسی طریقے سے ہم لوگ کیا کریں گے ایکوئین second plane میں سے ہم لوگ کیا کریں گے d2 نکال لیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے x plus 2y minus 3z minus 4 is equal to 0 یہ اس فارم میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے ax plus by plus cz plus d is equal to 0 تو اگر ہم لوگ انہیں second plane میں سے distance نکالنا ہو تو کیا لکھیں گے یہ سارا لکھ لیں گے کیا ہوتا ہے فارمولا ax plus by plus c z plus d divided by ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے a square plus b square plus c square تو d2 ہمارے پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہی والی equation لکھ لیں گے x plus 2y minus 3 z minus 4 divided by a square plus b square plus c square x کے ساتھ constant کیا ہوگا یہاں پہ 2 تو 2 کا square z کے ساتھ constant کیا ہے یہاں پہ minus 3 مطلب x کے ساتھ والی value a ہوتی y کے ساتھ والی b z کے ساتھ والی c ہوتی ہے تو d2 ہمارے پاس ہو جائے گا یہاں پہ x plus 2y x plus 2y minus 3z minus 4 divided by ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ 1 plus 4 plus 9 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس result 1 ہو گیا یہ result یہ کیا ہو گیا کوئی 2 ہو گیا ٹھیک ہے تو d1 اور d2 ہم لوگ نے نکال لی اب ہم لوگ کیا کریں گے ان کو put کر دیں گے ایکوئین steric میں put کر دیں پورٹ کر دیں گے تو اس کو پورٹ کرنے کے بعد ہم لوگ نکال لیں گے ایکوئین آف لوکس آف پوائنٹ تو اس کو میں ریز کر دیتا ہوں اور اس میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں d1 اور d2 کی جگہ پہ یہ والا اور یہ والا result put کر رہے ہیں تو پورٹ کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کر لیں گے ان کو simplify کر لیں گے جی student تو یہ ہم لوگ نے d1 اور d2 کی value پورٹ کر لیا ٹھیک ہے اس میں denominator میں یہ value ہمارے پاس سیم ہے تو ہم لوگ کیا کر دیں گے cancel out کر دیں گے یہ دونوں طرف مال ہے اگر اس مال کو بھی ختم کر دیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2x minus y plus 3z plus 5 is equal to plus minus 2 لگا دیں گے یہاں پہ x plus y minus 3z minus 4 ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کو ایک دفعہ plus کے لیے solve کریں گے ایک دفعہ اس کو minus کے لیے solve کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے کر رہا ہوں solve اس کو plus کے لیے تو یہ ہو جائے گا 2x minus y plus 3z plus 5 is equal to یہاں جائے گا x plus 2y minus 3z minus 4 اس کے بعد ایک دفعہ minus کے لیے لکھ لیں گے اس کو 2x minus y plus 3z plus لکھیں گے تو یہ آجائے گا x plus 2y minus 3z minus 4 ایک دفعہ plus 2 کو multiply کر دیں گے ایک دفعہ minus 2 کو تو یہ ہو جائے گا 2x minus y plus 3z plus 5 is equal to 2x plus 4y minus 6z minus 8 تو یہ ہو جائے 2x minus y plus 3z plus 5 minus 2 کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو minus 2x minus 4y plus 6z اور plus 8 ٹھیک ہے تو یہ سارے plus کے در کیا ہو جائیں گے minus کے ہو جائیں گے ان کو ادھر solve کر لیتے چلے ادھر ہی کر لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 2x minus y plus 3z plus 5 minus 2x minus 4y plus 6z plus 8 is equal to ہم پھر کیا لکھتے ہیں y z اور constant لکھ 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 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ان کا result minus y اس کے بعد y والا factor کون سا ہے minus 4y اس کے بعد z plus 3z plus 3z plus 6z اور اس کے بعد constant کے ہمارے پاس 5 اور 8 ہیں ٹھیک ہے plus 5 plus 8 is equal to 0 ٹھیک ہے تو ان کو add subtract کر لیتے ہیں ہم لوگ تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا minus y minus 4y minus 5y plus 9z اور plus 8 plus 5 کتنا ہو جائے گا plus 13 is equal to 0 اگر minus 1 multiply کر دیں بہت سائیڈ تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 5y minus 9z minus 13 is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک آ جائے گی یہ 5y minus 9z is equal to 13 یہ ہمارے پاس آ جائے گی equation of low کا صاف points یہ plus والی آگئی ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر اس کو ہم لوگ solve کریں تو یہ سارے plus یا minus ہیں ان کو 3z plus 5 plus 2x plus 4y minus 6z minus 8 is equal to 0 ٹھیک ہے تو اس میں سے ہمارے پاس یہ آ جائے گا پہلے x والے لکھو ٹھیک ہے 2x plus 2x اس کے بعد y والے لکھیں گے factor minus y plus 4y اس کے بعد z والے لکھیں گے 3z minus 6z اس کے بعد یہ constant لکھ لو 5 minus 8 is equal to 0 2x plus 2x کتنا ہو جائے 4x 4y minus y کتنا ہو جائے 5y اور یہ minus 3z اور minus 3 is equal to کس کے 0 کے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی دوسری ایکوئیان آفلو کا سا پوائنٹ یہ اس کا سلوشن تو آج ہم لوگ نے یہ ایکسرسائز کمپلیٹ کر لی ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی بھی آپ لوگ کو پرابلم ہو کوئی بھی کوئی بھی کوئی سمجھ نہ آیا تو آپ لوگ انہیں کمنٹس کر کے مجھے لازمی بتانا ہے ٹھیک ہے اور میری ویڈیو اگر آپ لوگ کو اچھی لگتی ہیں تو لائک اور کمنٹس کرنا بلکل نہ بھولیے میری چینل کا لنک اپنے تمام سٹوڈنٹس ٹیچرز بیسٹ فرینڈز کلاس فیلوز سب کو شیئر کیجئے تاکہ میکسیمم سٹوڈنٹس اپنا فیدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ